لہر وائی جو ابتدا پہلا پہلا جملہ سرکار نے بولا ہے مسجد وفا کے لیے وہ سنا دوں درمیان یادرک نہیں کہہ لینا جس کے موں میں اس کی زبان ہے وہ کہہ رہا ہے سلام اللہ و ملائقت ہی و رسول ہی و انبیائی ہی اے مومنین کے امیر کے بیٹے جہاں تُو صبح کرتا ہے جہاں تُو شام کرتا ہے تُجھے اللہ کا سلام پہنٹے جاری 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 ملکہ خیل سمجھا رہے بات ہے نہیں 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 یہاں ایک جملہ کہنا ہے مجھے دعا بھی کرنے ہیں خریدار میں کرائے کچھ کیا کہنا ہے میرا مولا سلام اللہ اے مومنین تُجھے اللہ کا سلام پہنچے زمانہ جانتا ہے یہ بچے بھی جانتے ہیں کہ رسول تک اللہ کا پیغام جبرین لاتا ہے اب بات ہے اللہ کا سلام ساتھے کے آدھے محمد لاتا ہے میرے کے کیا میرے نے جو کہنا تھا کیا کیا اللہ کا سلام 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 اچھا سلام اللہ ہے اللہ کا سلام پہنچے و ملائکت ہی اس کے سارے فرشتوں کا تجھ سلام پہنچے و انبیائی اس کے سارے نبیوں کا سلام پہنچے و رسول ہی پتنے کہاں کہاں کہ سلام جمع کر کے آیا ہے میرا مولا لینے بھائی یہاں میرا علم گنگ ہو گیا ہے میرے شعور کے پرندے کے پر جھڑ گئے ہیں میرا ادراک گھٹنے ٹیک چکا ہے میری فکر سرماندار آجز ہو گئی ہے اب دیکھیں علامہ سید علی بیتا اس کا نام سنا ہوگا علامہ ہلی کے بھی استاد ہے ان کے والد کے بھی استاد ہے اور وہ عالم ربانی ہے کہ ہر شب جمعہ سامرہ میں سردہ بے متحر کے دروادے پہ کھڑے ہو کر زمانے کے امام سے ترس لیتے تھے ہاں وہ کہہ رہے ہیں تیرے دمانے کے امام کو سردہ رہا ہزاریوں موالیوں سلام من الرحمان تھا کہ ہوں کہ میں یار نہیں ہوئے درواز بزادہ ہوں سلام من الرحمان نہو جنابکم اے مالا آپ کی جناب میں آپ کی بارگاہ میں رحمان کا سلام پہنچے کیوں؟ اناو سلام علی علی کو بے بابکم میرا سلام اس لائق نہیں کہ میں کروں جن چہروں پہ ہے رہا تھے چھڑک دو کارویوں نے بیدا آیا تھا سمجھ میں وہ آتے ہیں جو آپ نے سے بات بنے ہوں آگے سے پہلے والے مانے جا سکتے ہیں سوچے نہیں جا سکتے سوچ کے اپنے نقصان نہ کر لینا کیا کہہ میرا سلام لاری علی کو بے بابکم آپ کی بارگاہ کہ میرا سلام لائق نہیں ہیں میرے بارو ساتھے ہمارا سلام کو لائق نہیں ہم در اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ کا سلام پہنچیں اب میں یہ سوچنے سے پہلے کافر ہو جاؤں گا کہ تیرا سلام عباس کے لائق نہ ہو تو کیوں کہہ رہا ہے تیجھے اللہ کا سلام پہنچیں قصور قربان جنبے عزیز ہیں ان کا بھی نہیں جن کے پیدوں کو علی مشیر سے راس آتا ہے ٹھیکی سلام کونشپ ٹھیکی لائے ٹھیکی لائے بسوئی جنہا ناکر رضوان کہیں چھپکے بیٹھ گیا ہے میرے دب دیکھنا یوں سمجھو کیونکہ اللہ کو تیروان چاہیے نہیں تھا امام اور عباس میں پوری لیاقت تھی امام ہونے کی جو جو شرط جو میں نے کہہ رہا تھے مولا سجاد کا فرمان ہے اگر اللہ نے تیروان امام بنانا ہوتا تو میں رجل چاہ آباس تھا اور کوئی نہ ہوتا اس کا مضرب امامت کی سلاحیت رکھتے تھے مگر اللہ کو بارہ چاہیے تھے سلاحیت تو اس میں بھی تھی تو اللہ نے مدعوہ کیا کیا عباس مجھے تیروان بنانا نہیں تو بننے کے لائے کہے بظاہر تجھے نہیں بناتا پلتے میں بارہ کے بارہ کے اختیار کی جامعیان تیرے ہاتھ بارہ کے بارے 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 کے ب بارہ کے بارہ کی بشارت سے افتیارات ہیں ان کے گنجیاں اب باس کے مٹھی میں اچھا میرا ایمان ہے کہ یہ جو گھر ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ سارے خدا کی ساری صفات کے مظہر ہیں لیکن پھر اللہ نے ان میں سے کسی نہ کسی کو اپنی کسی نہ کسی صفت کا خاص مظہر بنایا جیسے مصطفی کا مظہر تیرا رسول کیا باقی تیرا مصطفی نہیں ہے بھئی اتنے بڑے مصطفی ہیں ڈاک رجوان کہ اللہ مصطفی سے کہہ رہا ہے فَقُلْسَلَامُ عَلَىٰ عَبَادِهِ الرَّزِينَ اصطفیٰ اے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ بندوں پہ سلام کر مصطفیٰ شارے ہیں مصطفیٰ شارے ہیں لیکن خصوصی مظہر محمد مصطفیٰ اسی طرح مرتبہ سارے ہیں خصوصی مظہر نجف والا سمجھ نہیں آرہی بھائی یہ نہیں مابود کے مظہر سارے ہیں ابو عبداللہ صرف حسین ہر عبدِ خدا کا باب اچھا 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 آہ 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 میرے در دیکھو میرے در دیکھو اللہ ہے یا نہیں نظر آتا ہے پچھلے مالے والا باہر کھڑے والا تمہیں دیکھا کبھی نہیں نا سارے مظہر ہیں تیرے زمانے کے قائم سے اللہ نے کہا تو میری یہ صفت کا خاص مظہر بن جا غائب ہو جا اور لوگوں کو بتا جیسے میں ہوں بھی سہی اور دکھائی بھی نہیں دیتا جیسے میں ہوں اور دکھائی نہیں دیتا جیسے میرا اللہ ہے دکھائی نہیں دیتا ایک اور لقب ہے بھائی اس کا ذات مسکور مسکور ذات چھپی ہوئی ذات پردہ دار ذات اللہ نے بطول کو بھیجا مجھے نئی خبر علیہ زین شاہ کہ کس کے کلیجے کی جھر جھر میں مرتا کرے گی اور کس کے چہرے کے گلاب کی پتیاں یہاں بکھریں گی لیکنہ بطول سے کہا تو جا دنیا میں بتا جیسے میں ہوں ازاد ہوں مگر مستور ہوں نہیں 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 اب میرا سوال ہے اپنے ہر سامنے سے اللہ پتن رکھتا ہے مولو ہاتھ رکھتا ہے تو پغیر ہاتھوں کے کائنات پہ کب زائر سا تو کیا ایک صفت کا مدحد نہیں چاہیے کوئی ایسا بنائے ہاتھ نہ ہو ہاتھرے کے ہاتھ رکھتا ہے نہیں اور وہ اپاس ہے جو بغیر ہاتھوں کے ایسا قبضہ رکھتا ہے اسلام کا سب سے پہلا علمدار پتہ کون ہے جنابِ حمزہ احد میں شہید ہوگے رسول نے علم کا قبضہ دیا جعفرِ تیار ہو جاگتے رہنا جنگ موتا میں حضرتِ جعفر کے ہاتھ بلا تشبیش کٹ گئے بے ہاتھ کے ہاتھوں سے علم کا قبضہ لیا یدللہ نے مجھے نہیں پتا کہ کتنی قوتیں خرید ہیں اور کس کے پاس ہے جس کے ہاتھ نہ رہے اس سے گلوہ مجھے نہیں قبضہ لیا کس نے یدللہ نے یدللہ سے قبضہ لیا پاس رہے ہیں ہاتھ نہیں رہے قبضہ جوجہاں موسیقی 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 ایک عالم گزرہ ہے تمہارے مطلب کے اللہ ما ابراہیم کلباسی اللہ مقامہ انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے اس علمدار کے خسائص پر یعنی وہ خصوصیتیں جو شروع بھی عباس سے ہوتی ہیں ختم بھی عباس پر ہو جاتی ہیں اور کتاب کا نام بھی رکال خسائص العباسیہ کچھ کچھ تھکرے نہیں جائے نعرہ نہ لگاتے تو پھر شاید خریب چل جاتا تمہارا کہ نہیں تھکے اب تو یقین ہو گیا کہ تھکے ہو کہنا تو کہنا مجھے اس میں سے ایک جملہ ہے مگر دیبانچے میں انہوں نے جو مسجود وفا کو علمدار کربانا کو خراج پیش دیا ہے کتاب کا نام بھی حالکہ میں حوالے دیا نہیں کرتا اور اس کی وجہ یہی ہے مجھے پڑھنا اور دشمنی بھی مجھ سے کرنا مگر آئی حوالہ بھی دے دیا علم کا نام بھی بتا دیا کتاب کا بھی اس میں انہوں نے جو نے لکھے اب اگر کوئی غلوب ہے تو اس پہ فتوہ لگانا علم اقرباسی پہ میں اپنی طرف سے رہو زیادہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا اب بتائیں انہوں نے عباس کے لئے کیا لکھا الامیرو الامیرو فی نشاط تفرید و تجرید یہ بند کر تیرے یہ سنسکرت میں اعلام کرو پرسوں زیران کر رہا ہوں کوئی موبائل نہیں چلے گا یا یہ کیمرے بند کرو یہ یہ بند کرو کیا بند کرنا ہے اچھا اب میں سوچ رہا ہوں کہ آئندہ سے ایک کیمرے بھی بند کرو ہوں گا سہر اٹھانا الامیرو فی نشاط تفرید و تجرید ال جو عربی کا کچھ شعور رکھتا ہے وہ خود پہلے لکھ سلے ترجمہ میں تو پھر سب کو انشاءاللہ سامل کریں گے المتخلق بے اخلاق اللہ وَلْعَسْمَعِ الْحُسْنَةِ وَلْعَوْسَا فِي الْعُلْيَا اَبُلْفَلَائِلِ وَلْمَنَاكِبِ اَبُلْفَلَائِلِ وَلْمَنَاكِبِ مُنْجِئِ الْحَلْقَ وَلْغَلْقَ مِنَ النَّاسِ اَبُلْفَضْلِ الْعَبَّاسِ رُوحِ وَارْوَاحِ الْعَادَمِينَ وَالْفِدَا میری ذمہ داری ہوتی ہے چھے چیز ہیں انشاء امراقی راتبانہ ترجمہ حوالہ ہدایت میں نہیں بانتا وہ انہیں جب سے امپورٹ ہوتی ہے سال اٹھانا سال اٹھانا میری آنکھوں میں اگر رکھنا وہ کہتے ہیں گرد اڑنے کو گھرہ زہین بھائی میرا ہاں ہاں مجھے اڑنے سے روکنا خود کو اڑنے سے مت روکنا تم اوڑے تو میں واپس نہیں آنگا میں اوڑ گیا تو میں اکیل رہ گاؤگے شرک ہو وہ کہتے ہیں اس کا بادا مومنین کا حمیر ہے اور عباس یکتائی کی قائلات کا حمیر ہے موسیقی 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 صفاتِ الٰوحی سے جو متخنق ہے ایک لفظ بولا جاتا ہے اس کے لئے وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْغُسْنَاءُ علماء نے کتنے بندب بتایا ہے اسماءِ حُسْنَاء اللہ تمہارا حمالہ کرے میرے نزدیک تو نینانوے عرب سے بھی زیادہ ہیں چلو جو علماء کرام نے فرمایا وہ ہی بان لیا نینانوے مخالق ہے ورادک ہے وہ موہی ہے وہ موہیت ہے وہ علیم ہے وہ خبیر ہے وہ سمیہ ہے وہ بصیر ہے وہ فادر ہے وہ قدیر ہے وغیرہ وغیرہ یہ سارے اسماءِ حُسْنَاء ہے اور اللہ مطلبہ 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم پڑھے لیں شیٹ شیٹ پھر مجھے عرب کا ایک پریور بھی آتا جاتا ہے یہ ترشہ ہو لینہ ہو بیوافی کہ بردن سے وہی کو چھوچھلتا ہے جو اس میں ہو جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ یہ سردار کے دہاں کہے اور جس کے اندر شرک ہوتا ہے تو بھرچوں کی دار ہے تو حید کھا تو جب دیکھتا ہے ایک ٹکے کا پندہ تیرے میرے اببہ آدم کو بھی اللہ کا پتا نہیں تھا اگر چودانہ بتاتے موسیقی 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 قرآن بانشا بیشمال بیشمال یوی روانی آری بار پہتا ہے یہ کتنا برا ظلم ہے اللہ علیتے ہو 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 مہاروں میں شکلوں میں ایک مہاروں میں ہاری قرآن کی ہاتھ شکل میں ہندہ میں ہاتھ نظاروں میں نورائے آئے 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 کمناردو نہیں آ رہی نا کیا رہو میں ملچے سے کروڑا سو سال ہلا سال لاکھ سال قرآن ایسا سکے رہے ہیں ہم نے تو ہی ثابت کر سکتے اری گھر سے باہر نکلتا ہے مشیت ہاتھ چومتی ہے تقدیر قدموں سے لبر جاتی ہے بدن کا سائیہ نہیں ہوتا موت رکاب چون کے کپ کپ آتے ہوئے راستہ چھوڑ دیتی ہے اور یہ دیکھ کر تو جیسے مجبور بشر جبانی کو خود اللہ ماننے پہ تیار ہوتے ہیں اور یہ پیجدہ کر کے تو ہی صافت کر دیتا ہے بیٹھو جائے چلے گئے ہو جاؤ ایک اور حوالہ بھی سنتے جاؤ اس ورے کافی سے بڑی کتاب ہے ترے بادوں میں کوئی نہیں ہے نا اچھا سار اٹھا باقر علوم سے بڑا عالم ہے کوئی کائنات میں برائید اجلی صاحبی ہے عام طور پر اجلی کہہ رہے ہوتا ہے اجلی پچھڑے کو کہتے ہیں عربی میں پچھڑوں کا کاروبار کرتا تھا پچھڑوں کا تاجر تھا اس لئے اجلی یہ کہتا ہے سالت الباقر علیہ السلام ان ادنا ما یقونو بحل عبدو مشرکا کالا من کالا لنواتے انہا حساتن وللحساتے انہا نواتن سمدانا بے کہتا ہے میں نے سرکار باقر علوم سے پوچھا مولا شرک کا سب سے چھوٹا درجہ کیا ہے جس کے کرنے سے بندہ مشرک ہو جائے گا مجھے لگتا ہے تم بار بارے تو تھنگ گیا ہے پکی بات ہے ان ادنا ما یقونو بحل عبدو مشرکا سب سے کم تر درجہ شرک کا قوم سے ہے جس سے بندہ مشرک ہو جائے گا حوالہ سون چکے ہو یہ مدب کی جان چھوڑ شیعہ رہنا ہے جو پھر مالا کی مر دکانا شیعہ پانو میں شیعوں کے گھر پیدا ہونے والے وہ کوئی شیعہ نہیں مانتا جو شیعوں کے گھر ہے کہ شیعہ ہو کے مرے اسے شیعہ مانتا سارتھانا آن ارزادو مالا سب سے پس درجہ شرک کا کیا ہے جو کام کرے بندہ مشرک ہو جائے اب سنو اپنے امام کا جواب پرمایے فرمایے جو بندہ خجور کی گھٹھلی کو کنکر کہے اور کنکر کو گھٹھلی کہے وہ مشرک ہے پیدا نہیں یار کون کیا سمچ رہا ہے خجور کی گھٹھلی کو کنکر لوڑا کنکر کہنے والے مشرک کنکر کو گھٹھلی کہنے والے مشرک مطرف کیا مقصد ہے حدیث کا یعنی جو پسٹ کو آلہ کہے وہ بھی مشرک جو آلہ کو کھٹھائے وہ بھی مشرک خجور کی گھٹھلی کو تو جو کنکر کہہ دے وہ تو ہو جائے گا مشرک اور آلہ کے پہ ہاتھ والے دیٹے کے ہاتھ میں کائنا جائے اسے اپنے جائشہ کہنے والا کیا ہوگا لوڑا ڈile Auto ڈمے ڈیال بابرکتی ڈیالی دیڈی جیتے رہو انہیں جو آلہ کو پست گئے سبحانہ ربی آلہ وہ رب آلہ ہے اور وہ قرآن میں کہہ رہا ہے شیطان سے مامانا کا انتس جو دلمہ خلق تو بھی جاتے گیا تو نے اس کا شیطان ہی کیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا نہیں زہر بھائی پاری سبحان کہتے ہیں جسے میں نے خود بنایا تو آگے شیطان بولا کیوں نہیں کہ مجھے تو نے ٹھیکے پہ بنوایا شیطان کی خاموشی بتاتی ہے کہ وہ دو ہاتھوں سے نہیں بنا تھا ہاتھوں سے نہیں بناتے شیطان سے جب ہو گیا آگے لگے تھے آسٹاکبر تھا ہم کن تو مینال آلین مینال آلین اے تکبر کر رہے ہو یا آلین ایسے ہو گئے ہو آلین آلین کی جمع ہے آلین جن کو آلین آلین کہے سمیاری میری بھائی نہیں 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 سمجھ تو بے ہو گئے لیکن ڈاکھنے زمان میں نے مشاہدہ اپنا فریضہ بھی تو پورا کرنا ہے نا پری ہوئی تھی میں پھر نے نبوہ دیکھ بندہ کھڑا ہوا یا رسول اللہ مینال آلین اللذین لامی امرو بسجود لے آدم سکار وہ آلین کون ہیں جو آدم کے سجدے سے مبرہ تھے جن پر آدم کا سجدہ واجب نہیں تھا وہ کون تھے پانچ کی قسم بارہ کی قسم چودہ کی قسم ان کے خالق کی قسم ذکر لاکر مذہور کی قسم مجلس کی قسم منبر کی قسم چادر تطہیر کی قسم اپنے طرف سے کہوں یہودی ہو کہ مر جاؤں مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو چودہ کی شفاہ سے محروم ہو جاؤں اب کوئی شیعہ ہو کہ اتنی بڑی قسموں پہ بھی شک کرے تو میرے کان میں اپنے اببا کا نام بتا کے جائے جو جا بڑی کانا احمق صلی اللہ خام کے لئے مل買ت نایؑ جو میں آپ خود غانیؑ نا مری بگی احمق صلی اللہ یا جاگ آریق مری سری سری